اسلام علیکم ویورز ویلکم ایک نمائی چینل کیوٹ پیٹس کٹن گرمی کی شدت میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گرمی روز پر روز پڑھ رہی ہے اور گرمی میں اضافہ کے وجہ سے کیٹسو کٹن نے کھانا پینا کم کر دیا ہے تو ان کی صحت پر بھی اثر ہو رہا ہے اور دن با دن کیٹسو کٹن کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدے بند ہے کیونکہ میں آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جس میں آپ اپنی کیٹس اور کٹن کو گرمیوں میں ہیلڈی رکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ویورز اگر آپ اپنی کیٹ اور کٹن کو گرمیوں کے موسم میں ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال لکھئے ان کی ڈائیٹ میں ایسے غزہ شامل کریں جو ان کے لیے ہیلڈی بھی ہو اور ان کو سٹرانگ بھی بنائے تو ہوم میٹ کیٹ فوٹ اپنی کیٹ اور کٹن کو ضرور دیں ہوم میٹ کیٹ فوٹ دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی کے مقدار ایٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر یہ آپ کی کیٹس اور کٹن کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اور اس میں شامل چکن کے ساتھ چاول آپ کی کیٹ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں کیونکہ چاول کو استعمال کرنے سے آپ کی کیٹس اور کٹن کو ڈائیریہ یا وومیٹنگ کی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کی کیٹ اور کٹن ہیلڈی رہیں گی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پمکن شامل کریں پمکن گرمیوں میں بہت ہی بہترین ہے یہ ایک سپلیمنٹ کا کام کرے گا اور اس سے آپ کی کیٹ اور کٹن کول بھی رہیں گی اور ان کو ہیلڈی بھی رکھے گا اور ان کو رچ فائبر فراہم کرے گا اپنی کیٹ کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے آپ ایک ٹائم دہی میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹ دہی کی وجہ سے شوق سے کھائے گی اور اس سے اس کو کیلشیم بھی پروائیڈ ہوگا اور آپ کی کیٹ ہائیڈریٹ رہے گی کیونکہ گرمیوں کے موسم میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی رہتا ہے آپ کی کیٹ اور کٹن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دن بہ دن بھی کھونا شروع ہو جاتی ہے گرمیوں کے موسم میں اپنی کیٹ کو ڈرائی فوڈ کا استعمال بہت ہی کم کروائیں کیونکہ ڈرائی فوڈ کے اندر پانی کی مقدار یا تو بہت ہی کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس سے آپ کی کیٹ اور کٹن ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتی ہے اور جب کیٹ آپ کی ڈی ہائیڈریٹ ہوگی تو وہ کھانا پینہ بھی کم کرے گی اور ویک بھی ہوتی جائے گی تو اپنی کیٹ کو آپ جیلی فوڈ یا ویٹ فوڈ دے سکتے ہیں اور ہوم میٹ کیٹ فوڈ کے اندر آپ ملا کے بھی اپنی کیٹ کو دے سکتے ہیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں پانی آپ کی کیٹ اور کٹن کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ گرمیوں میں اس کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور جب آپ کی کیٹ ہائیڈریٹ رہے گی تو وہ ایکٹیب بھی رہے گی اور آپ کی کیٹ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی تو ہمیشہ پانی کا صاف اور تازہ پانی کا باول اس کے پاس سکھیں اور گھر میں تین چار جگہ پانی کا باول صاف اور تازہ پانی کا باول رکھیں تاکہ آپ کی کیٹ اور کٹن پانی صحیح طریقے سے پی سکیں گرمیوں کے موسم کا ایک بڑا مسئلہ فلیس اور ٹکس کا ہونا بھی ہے جو کہ آپ کی کیٹ اور کٹن کو کمزور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پیراسائٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کیٹ کا خون چوچتے ہیں اور اس کو دن با دن کمزور کر دیتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کیٹس اور کٹن زیادہ تر فرش پہ لیٹنا اور بیٹنا پسند کرتے ہیں یا ایسی جگہ پر بیٹنا پسند کرتے ہیں جہاں پانی وغیرہ ہوتا ہے تو پانی جب ان کے جسم پر لگتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی کیٹ کے فرگندے ہو جاتے ہیں اور اس میں ٹکس اور فلیس پیدا ہو جاتے ہیں تو اپنی کیٹ کو ڈیلی برش کریں اور اس کو صاف سترہ رکھیں تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو اور اگر ٹکس اور فلیس بغیرہ ہو جائیں تو فوراں ٹک اور فلیس والا اس پر کریں یا پھر فلیس شیمپو سے اس کو بات ضرور دیں تاکہ آپ کی کیٹ ویک نہ ہو اپنی کیٹ اور کٹن کو ہر دین مہینے کے بعد ڈی وارم ضرور کروایا کریں کیونکہ ان کے پیٹ میں کچھ انٹرنل پیراسائٹ ہوتے ہیں جو ان کو دن بہ دن کمزور کر دیتے ہیں تو ڈی وارم کرنے سے یہ انٹرنل پیراسائٹ ریموف ہو جاتے ہیں اور آپ کی کیٹ کی صحیح اچھی ہو جاتی ہے تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اس سے ریلیٹڈ یا کیٹ سے ریلیٹڈ کوئی پوششن آپ کے دین میں ہو تو مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اپنی دعاؤں بھی یاد رکھئے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے بہت ساتھ خیال رکھئے گا ڈیک گئر